جاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹے انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے دکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے اگر آپ کا رنگ ساملا ہے اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ٹوٹ پیسٹ اور حلدی ملا کر اپنے چیرے پر لگائیں بہت جلد رنگورا اور جلد نرم ہو جائے گی بائے ہاں سے کھانا مت کھائیں اس سے دل کمزور ہوتا ہے بیر دل اور ہڈیوں کی کمزوری کے شکار فرد اس پھر کو کھانے کی عادت بنائیں تو وہ بیماری کو شکست دے سکتے ہیں نمک سے بھری غزائیں نہ صرف آپ کی جسم کو ہوبارے کی طرح پھولاتی ہیں بلکہ وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں شرمیلے لوگ زیادہ خوشیار اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں نین کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ خود کو نقصان دے کام کرنے سے روکا جا سکے بڑھاپا روکنے والی پانچ غزائیں مچھلی کھانے سے سبس چائے پینے سے زیتون کا تیل استعمال کرنے سے انار کا جوس پینے سے بیریز کھانے سے بچے اگر بستر پر پیشاپ کر دیتے ہیں تو ایک کھانے کا چمچہ سفیت تیل لے کر اسے بھونیں اور اسے ایک چائے کا چمچہ پسے ہوئے گڑھ میں ڈا کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں بچے کو کروٹ سے سلائیں شگر یعنی زیبتیز والے مریض اپنی ٹانگوں خصوصاً پاؤں کو ہفتے میں کم از کم ایک بار نیم کے پتوں کے پانے سے لازمی دھویا کریں ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار مو پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس پیدا نہیں ہوتی گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف پورونک اور جلد اچھی ہو جاتی ہے مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بھی وفا ہوتے ہیں اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں گنجی افراد برائے کی راستے پر گامزن ہوتے ہیں جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کی بھوکی ہوتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے والے اکثر موٹی ہوتے ہیں بچے کے سر پر بال نہ ہوں انجینئر کی چھال اور سمندری جھاک پیس کر گاڑھا لیپ کریں اگر آپ بہت دبلی ہیں تو روزانہ دو کیلے کھا کر اپنے وزن میں مناسب اضافہ کر سکتی ہیں صبح ناشتے میں ایک کیلہ کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے اگر چھوٹی آنٹ کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے مشروبات اور باسی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد برطن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہیں جو لوگ بہت زیادہ مٹھائی کھاتے ہیں ان کو لب لبا کی بیماری ہو سکتی ہیں ایک انار کھانے سے چالیس دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگایا کریں اسے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہیں جسم کی ایک جگہ پر درد اٹھنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں کوئی شدت سے یاد کر رہا ہے اور وہ ہے گردے کی پچھلی جانب دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر تین نشانیاں ہوں گی کان چھوٹے آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا تین ایسی غزائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں نمبر ایک بن گوبی کا استعمال نمبر دو لیمو کا رس نمبر تین پالک کا زیادہ استعمال لمبے بالو والی عورت چار چیزوں کی بھوکی ہوتی ہیں نمبر ایک تاریف نمبر دو دنیا کی سیر نمبر تین ایشو اشرت نمبر چار محبت وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں نمبر ایک غیر ذمہ دار نمبر دو کم سن نمبر تین قوت برداشت جو بچہ ہر وقت روتا ہو اور کبھی چپ نہ ہوتا ہو اس کے لیے یہ عمل بہت کامیاب اور مجرب ہے باوضو سورہ اخلاص سات مرتبہ پڑھ کر بچے کے دائیں سیدھی طرف کے کان میں دم کریں پھوک ماریں اسی طرح پھر سات مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کر بائیں کان میں دم کریں یہ عمل صبح کو ایک مرتبہ اور شام کو ایک مرتبہ کیا کریں چند دن عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی بچہ رونا چھوڑ دے گا بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے دو یا تین خجوریں کھا لیا کرو زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی تھرماس کی بدبو ختم کرنے کے لیے اس میں ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد سابون سے دھولیں بدبو ختم ہو جائے گی بیوی اپنی شہر سے اس وقت تک لڑتی یا زد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور زد کرنا بند کر دیتی ہے کیا آپ جانتے ہیں اگر آپ انگلیش میں ایک سے گنتی شروع کریں تو آپ کے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے یہاں تک کہ آپ ایک میلین تک پہنچ جائیں گے انسانی پیپڑوں میں تین لاکھ میلین سے زائد چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں غصے میں چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا دل غصے کے دوران تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں تیزی سے دوڑتا ہے اچھا کھانا کھائیے ڈپریشن میں لوگ کھانا کھانا چھوٹ دیتے ہیں جس سے طبیعت اور زیادہ خراب لگتی ہیں متوازن غزہ کھانا بہت ضروری ہے چاہے آپ کا دل کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا ہو تازہ پھلوں اور سبزیوں سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اپنے دل کی صحت بڑھائیں تماکو نوشی ترک کر دیں روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کو اپنا معمول بنائیں تازہ پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں وزن بلڈ پریشر اور شگر نہ بھڑنے دیں مسلسل بیٹھے رہنے سے گریز کریں نمک اور چکنائے کا استعمال کم کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے جب بھی مو دھوئیں تو مو ساف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہیں جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان کو چاہیے کہ سبزی میں ہری پیاس کا استعمال کریں فوری قبض دور ہو جائے گی جن عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور انہیں شرمنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ رات کو سوتے وقت اپنی چھاتی پر ٹوٹ پیسٹ لگا کر سویا کریں اس سے چھاتی خوبصورت اور بڑی ہو جائے گی بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ میں چند کطرے روغنے بادام ملا کر پی لیں روزانہ ایسا کرنے سے کچھ عرصے میں بال سفید ہونا بھی بند ہو جائیں گے اور سفید بال بھی اپنی رنگت سیاہی مائل کر لیں گے آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کا استعمال متواتر کریں شفاہ ملے گی بہت زیادہ اور مسلسل اجوائن کھانے سے جگر کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں اجوائن کی زیادہ مقدار جگر میں سوزش اور جلن پیدا کرتی ہیں جن لوگوں کو کھانے کے بعد میدے میں جلن کی شکایت کا مسئلہ ہو انہیں اجوائن نہیں کھانی چاہیے مرگی کا گوشت کھانے سے مہواری جلدی ہوتی ہیں حلدی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہیں روزانہ نہارمو اجوہ خجور دودھ کے ساتھ کھالے چہرہ بہت سالوں تک جوان رہے گا جو انسان نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑھیں نہیں ہوتے جس کے گھریلو یا کاروباری حالات خراب ہوں اسے چاہیے کہ یا خبیرو کسرت سے پڑھے حالات اچھی ہو جائیں گے انشاءاللہ اٹکہ ہوا کام ہو جائے گا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے چاشت کی نماز ادا کریں سلام پھیڑنے کے بعد 152 مرتبہ سورہ علم نشرا پڑھیں جس مقصد کے لئے عمل کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ملے گی زندہ رہنے کے لئے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے